لیکن اس دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے بیڑا کر کیا ہے ان لوگوں کی ذہنوں میں زہر بڑا ہے حقیقی ازادی جی چین کے لیں گے یعنی یہ ایسے یہ جہاد ہے یہ کون کہتا رہا ہے یہ کہتا رہا ہے نا تو اب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اس سارے معاملے میں ہر چیز کا آرکیٹیکٹ تو یہ ہے یہ عمران خان کی گرفتاری ریڈ لائن ہوگی یہ کس نے نعرہ دیا یہ کس نے دیا کہ یہ جہاد ہے اور باقی سارے جو ہے وہ دوسری طرف کافر ہیں یہ نعرہ کس نے دیا کہ جی چھین کے لیں گے اور جو ہے وہ عوام جب چڑھ دھوڑیں گے تو کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں بچے گی عوام کا سہلاب ہوگا اور اسلامباد میں جو ہے وہ مجھے چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پیشہ ریچی باتیں کون کرتا رہا ہے یہ کرتا رہا ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ جو معاملہ ہے اب یہ سیاست سے بڑھ کر قومی سلامتی کا ایشو بن چکا ہے قومی سلامتی کے بات کیجئے تو ہر جو محبے وطن پاکستانی ہیں وہ پھر اس پر کومپرومائز نہیں کرے گا نہیں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہوئی ہیں جن کا نیٹ ریزلٹ جو ہے جن کا ایک فطری نتیجہ بھی یہی ہونا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے فوجی حکومت جب ہو یا ہمارے حکومتیں رہی ہیں تو اس لیے آپ اس حد تک بات کر سکتے ہیں کہ جی فلان جنرل نے فلان بندے نے یہ غلط کر دیا وہ غلط کر دیا یہ سب ہی کرتے رہے ہیں ہم بھی کرتے رہے ہیں دوسری بھی کرتے رہے ہیں لیکن فوج کو اس کی اس کپیسٹی میں کبھی کسی نے برا نہیں گا اگر کسی نے پرویز مشرف کو برا کہا اگر کسی نے کمر جوید باجوہ صاحب پر تنقید کی تو نام لے کے کی کہ جی آپ نے یہ غلط کیا یا آپ کی بات یہ غلط ہے فوج کو بحثیت فوج آج تک کبھی کسی نے جو ہے وہ برا نہیں کہا کسی نے جو ہے وہ اس کے مطلق بات نہیں کی انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ بات کرنا سیاستدان آپ دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بعد میں وہ کٹھے ہو کے بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن آپ دوسروں کے گھروں تک پہنچ جائیں ان گھروں کو داغلوں کے لوٹ مار کریں اور لوٹ مار کرنے کے بعد اس کو آگ لکھا دیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے برداشت چکے ہیں ایک تو انہوں نے یہ بہت اکسس کیا انہوں نے دوسرا جو ہے اس میں شاید اس کے اوپر بھی کوئی کوئی معافی تلافی کا کوئی یا کوئی جواز انہوں کو مل جاتا ہے دوسرا جو انہوں نے شہدہ کے یادگاروں پہ کیا ہے اس کا تو جتنا یعنی جتنا زیادہ رد عمل آیا ہے آپ شہدہ کی فیملیز کو فیس نہیں کر سکتے آپ ان کے بچوں کو فیس نہیں کر سکتے جو آپ نے فنکشنز کی ہے ان کی فیملیز کو بلایا ہے آپ یقین کریں گے ان کے بچے جو ہیں وہ ما شاء اللہ اتنے سمجدار ہیں انہیں اتنا ناز ہے انہیں اتنا فخر ہے اپنے والد کی قربانی کے اوپر کہ آپ وہ جو آپ سے پوچھتے ہیں ان کو آپ فیس نہیں کر سکتے ان کا جواب نہیں دے سکتے تو انہوں نے وہ جو کیا اس کا تو پھر اس کے بعد تو میں سمجد ہوں کہ ان کے لیے اب کوئی جو ہے نا وہ پھر گنجیش ہے ہی نہیں اور یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم نے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ جذبات سارے ہماری طرف ہو جائیں گے